موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ کمل بلو جتان کی تازہ ترین خبر اکزاد سب سے پہلے میں شکر لائیز وزیر اعلی بلو جتان ویجام کمال خان کی زیر سدارت زلہ گوادر موسر پلان اور ترکیاتی سکیمات پر پیشرفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس مزرکت ہوا گورنر بلو جتان امان اللہ یاسین سے نے کہا ہے کہ بلو جتان کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں البتہ مواقعوں کی ادم دستابی اور صوفیات کی ادم موجودی ان کی دا حملی سردست سب سے بڑی رکاوٹے ہیں معروف دانشورم مصنف آغا غل نے نیشنل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے جمیتی علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالباسی نے کہا ہے کہ سلیکٹ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوچتی ہے وفاقی وزیر برائے جفائی پیداوار موترماز بیدہ جلال اور اتن صوبائی اسمبلی ماجبن شیران سے ڈیویجنل ارگنائزر بولو جتان عوامی پارٹی مکران ڈیویجن میر عبدالرو فرند کی ملاقات صوبائی میں شیر کھیل و ثقافت اپل خالق ہزارہ نے کہا ہے کہ ہماری سوچ ہر قسم کے تاثبات سے پاک ہے بولو جتان سرمایہ کاری بورٹ کے چیف ایجیکٹیف فرمان زرکن نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ پائلے فری زون پر پہلے سینٹی کمپنی کا قیام خوش آئند ہے سنجابی کے علاقے بغاہ میں مسلحہ افراد اپنے کوئلے سے لوڈ ٹرک کو آگ لگا دی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بولو جتان میں اجام کمال خان کی زیرے صدارت گوادر ماسٹر پلان اور ترہ کیاتیس کیوانت پر پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دیکھئے وزیر اعلیٰ بولو جتان کی زیرے صدارت منعقدہ جائزہ اجلاس میں گوادر ماسٹر پلان کے تحت انفرارسٹرکچر کے بنیادی سہولیات کی فراہمی تعلیم، صحت، آبنوشی، ایریگیشن، روڈ سیکٹرس، سیاحت کی شعبوں میں جاری ترکیاتی منصوبوں سے متعلق امور اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا گورنر بولو جتان امام اللہ یاسین جہی نے کہا ہے کہ بولو جتان کے نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی گمی نہیں ہے البتہ مواقعوں کی ادم دستیابی اور سہولیات کی ادم موجودگی ان کی راہ میں سردست سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں سائنس دان سائنسی طرز فکر کی بنیاد پر اپنے دائرہ کار میں وسط پیدا کرتے ہیں اور نئے امکانات علاش کرنے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سائنسی طرز فکر اختیار کرنے سے عالی تعلیمی اداروں کی کارکردگی میں بہتری اور روز مرہ انسانی زیدگی میں تیزی لائی جا سکتی ہے نیشنل پارٹی کی مرکزی صدر ڈاکٹر مالک بلوچ کی موجودگی میں ماروخ دانشور مطنف آغاغل نے نیشنل پارٹی میں شمہلیت کا اعلان کر دیا ہے ڈاکٹر عبدال مالک بلوچ نے کہا کہ ماروخ دانشور کی نیشنل پارٹی میں شمہلیت نیشنل پارٹی کی سیاسی جمہوری قومی فلسفی کی کامیابی ہے نیشنل پارٹی کا بیانیاں جمہوریت کا قیام ہے غیر جمہوری بیانیاں کے خلاف جنگ میں نیشنل پارٹی اولین کے دار آدھا کرتی رہے گی جمہوریت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالباس نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے حکومت عوام اور پارلیمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ تیشدہ نئے شرائط کے حوالے سے اندھیرے میں رکھ رہی ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج حق پر ہے ان کے مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے عوام ناجائز اور نا اہل حکومت کو مزید بداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وفاقی وزیر برائی دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جلال اور رکن صوبائی اسیملی ماجبین شیران سے دیویجنل آرگنائزر بولوچستان عوامی پارٹی مکران ڈیویجن میر عبدالروف رند کی ملاقات میر عبدالروف رند کی محترمہ زبیدہ جلال اور ماجبین شیران سے زلہ کیج میں بولوچستان عوامی پارٹی کے کیج کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تفصیلی باتچیت کی گئی عبدالروف رند نے کہا کہ پارٹی میں خواتین کو باختیار کرنے میں محترمہ زبیدہ جلال اور ماجبین شیران کا ایک اہم رول ہے صوبائی مشین کیل سقافت عبدالخالق ہزارہ نے آل ہزارہ ٹاؤن سپورٹس وارڈ شوک کی تقریب میں بطور چیف کیس خطاب کتے ہوئے کہا کہ ہماری سوچ ہر قسم کے تاثبات سے پاک ہے کھلاڑیوں کے مستقبل پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جائے گا کھلاڑیوں کو کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وزائل پر ریکار لائے جائیں گے وہ ہماری قیمتی احساسہ ہیں ان کی تربیت کے لیے بھرپور کے دار ادا کر رہے ہیں مہکمائی کھیل اور سیکریٹری کھیل امیر عمران گچھی کی محنت کوششوں کی وجہ سے ہمارے بلوچستان کے کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر بہترین کار کر دے گی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمائی پوزیشن حاصل کر کے ملک اور صوبے کرنا پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں بلوچستان سہمائیہ کاری بورٹ کے چیف اگزیکٹیف فرمان ذرکر نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ پائلٹ فری زون پر پہلے سنتی کمپنی کا قیام ملانا خوش آئند ہے ایچ کسن کمپنی کا بطور پہلی انڈسٹری کے قیام اور اس کے پہلے شپمنٹ سے سنتی زون میں عملن تجارتی سرکرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ مستقبل میں تجارتی اور سنتی سرکرمیوں کے فیروغ کی بنیاد بنے گا سنجاوی کی علاقے بغاوے مسلح افراد نے کوئلے سے لوڈ ٹرک کو آگ لگا دی ٹرک میں موجود دس لاکھ روپے اور کاغذار ٹرک سمیت جلکر خاکستر ہو گئے ٹرائیورز کی حرطال جاری ہے دکھی ٹو کوئیٹا روڈ بلوک ملزمان گرفتار کرنے کا مطالبہ ٹرک گاڑی دکھی سے کوئلہ لوڈ کر کے پنجاب جا رہی تھے ٹرائیور محمد نعیم کے مطابق ٹرک میں موجود دس لاکھ روپے نکدی اور ٹرک کے کاغذار بھی جلکر خاکستر ہو گئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سیٹ www.mesheek.com.pk